اچھا تو دوستو یہ تھا مندر اب ہم مندر کے بعد جا رہے ہیں جناب میر چاکر اعظم ریند بلوچ یعنی کہ پادر او بلوچ ان کے ٹوم پہ جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کا مقبرہ اور وہاں پہ بہت خوبصورت جو ڈیزائننگ ہوتی گئی ہے آج کے ملپ بنایا ہے جو اس کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے پرانے انداز میں پرانے رواج میں پرانے جو بھی ہے وہ سارا سسٹم سیٹ کیا گیا ہے یہ میر چاکر اعظم کے دور کے قلعے کی جو دیواریں آج بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھیں اس میں ایک ذرہ فرق نہیں پڑا یہ وہ قلعے کا دروازہ ہے جو اتنا مضبوط بنا ہوا ہے اور اب انٹریم کر رہے ہیں اندر جا رہے ہیں اور حرون کو بھوک لگی ہے ہم نے سوچا یہاں پر کھڑے اور قسموں سے کھا لیتے ہیں آج ٹھے دام ٹھے دام ٹھے representation جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اب جا رہے ہیں تو ہم باف نیر چاکریہ آزم تو ہم اب ہم فائلی ہم پہنچ گئے ہیں نیر چاکریہ آزم کے دو مقبرا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جو بورڈ لگا ہوا ہے ہسٹری بورڈ ہے میں یہ چاکریہ آزم کے اس پہ لکھی ہوئی ہے اس پہ ساری دکھائیں بھائی یہ تقریباً جو ہے نا یہ پانچ سو سال پہلے کی بات ہے فائف یئر بی فور تو اب آپ کو دکھاتے ہیں سارا مقبرا آگے چلتے ہیں چلتے ہیں یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں ہم انٹر کی اندر تو ہم اب دکھاتے ہیں سارا مقبرا آگے یہ سکتی ہے تھوڑی سے زیادہ تو لوگ بنانے میں تھوڑی سی مشکی پیش آ رہے ہیں یہ ہے اس کا جو مین گروہنڈ ہے تو کھدر لاؤں گریبے یہ ہے نسٹرے کا مین جو گیٹ ہے آج سنڈے ہے اور سنڈے نہ آتا تو آپ کو لاغمی دکھاتے ہیں کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے مین گیٹ ہوتا ہے چلیں کھول کا چیک تو کرتے ہیں نا دیکھتے ہیں کہ کھلا ہے یہ بند ہے بکری آزم ریند جو بلوچوں کا سردار تھا یہ اس کا دربار ہے چلیں آپ کو اندر کی سہر کرواتے ہو اندر کا محول دکھتے ہیں یہ ان کی کبر ہے کبر سے سنڈر آ لیا ہے ان کی کبر ہے اور دعا کرتے ہیں موسیقی 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 یہ ان کے پرانے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں جب یہ لڑی جاتی تو فلوڑوں کو فاراں یہ ری شیف دی گئی ہے مطلب کہ دوبارہ سے ہر چیز کو بنایا گیا پرانے پرانی شیف میں چلتے ہیں ہم آپ کو خواہ کی طرف لے چلتے ہیں یہ کافی بڑا تھا لیکن یہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے اس ٹائم تو کافی چھوٹا ہے لوگوں کے ساتھ ایک گھر بن چکی ہے اور آت پاس لوگ آباد ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ خام نے ان کا مجسمہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اسٹوریکل جگہ بن چکی ہے حالی میں ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے بردار صاحب انہوں نے اس پر کافی بھرک کیا ہے کیونکہ یہ ان کی عبائدار سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کافی کام کروایا موسیقی